بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سابقا وزیر خارجہ خاجہ آصف کے حوالے سے خاجہ آصف جو کہ شریف برادران کے بہت زیادہ قریبی سمجھا جاتے ہیں جو اپنے آپ کو شریف برادران کا اور سپیشلی نواز شریف کا رائٹ ہیڈ سمجھتے ہیں اور یہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے بطور قاصد بھی استعمال ہوتے رہے ہیں جب سے نواز شریف لنڈن میں گئے ہیں تو وہاں سے جتنے بھی پیغامات آتے ہیں وہ خاجہ آصف کے ذریعے آ جاتے رہے ہیں اور خاجہ آصف کو وقتاں فوقتاں بلایا بھی جاتا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا چور ہے اور وہ چور اپنے رائٹ ہینڈ بھی وہ رکھے گا جو اس کے مقابلے میں اس نے بھی کوئی چوری کی ہوگی یا اس نے بھی کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ انواز میں یہ سارے کے سارے معاملے کے اندر خاجہ آصف جو اب تک تو جمہوریت کے راگ علابتہ رہا ہے اور اب تک اپنے آپ کو ریلیف دلواتا آیا ہے لیکن کیونکہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں کل خاجہ سعید رفیق پارلیمنٹ کے جلاس میں ایک بات کر رہے تھے کہ وزیر آزم جس کے خلاف چاہتے ہیں کوئی کیس کوئی سیاسی کیس لے کر آ جاتے ہیں اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اگر وزیر آزم آپ کے خلاف چاہے فاردی سیکاف آرگومنٹ سم مان لیتے ہیں کہ کوئی جھوٹا کیس لے کر آئے ہیں تو کیا آپ نے پیراگون سیٹی کے اندر فراڈ نہیں کیا کیا آپ نے وہ عمران خان کیس لے کر آیا ہے کہ وہ ہزاروں غریب لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے پلاڈ خریدے تھے اور پلاڈ خریدنے کے عوض آپ لوگوں نے جو زمین اگزسٹ نہیں کرتی تھی وہ آپ نے جالی قسم کی فائلیں آپ نے تیار کر کے دیں اور ان لوگوں سے آپ نے پیسے بھٹو رہے اور آپ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کے ساتھ جاتی کیے ٹھیک ہے عمران خان کی حکومت میں یہ ورہے لیکن آپ یہ تو مانیں کہ وہ ایک سو بیس گواہ وہ عمران خان کے نہیں ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ فائلیں آپ سے خریدے دی جنہوں نے وہ پراپیٹس آپ سے خریدی تھی اور وہ لوگ بچارے آج دھکے کھا رہ ہیں اور آپ تقریر کرتے ہیں جمہوریت کی اور آپ پارلیمنٹ کے جلاس میں آپ کوئی قوم کی بات نہیں کرتے آپ قوم کی نمہندگی نہیں کرتے صرف اور صرف جا کر آپ تقریر کرتے ہیں اور اپنے جو خلاف الیگیشنز ہیں یا اوفینسز ہیں یا جو آپ کے خلاف معاملات ہیں صرف اور صرف جا کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آپ کا کام ہی کوئی نہیں ہے اور یہی خاجہ آصف کرتے آئے ہیں خاجہ آصف جو اپنے آپ کو بڑا جمہوری لیڈر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اس کی اصلیت آج کھل کر سامنے آگئی ہے پہلے ایک دفعہ ان کو نیب راولپنڈی نے بلایا تھا اور اب نیب لاہور نے ان کو بلایا ہے اور 26 جون کے لیے صبح 11 بجے ٹھوکر نیاز بیک پر جو آفیس ہے نیب کا وہاں پہ تلبی کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم آپ سے سوال جواب کرے گی اور آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کیسے یہ سارا کچھ کیا ہے اور آپ نے یہ جو حرام کے ذرائع سے آپ نے یہ مال خریدہ ہے اور اس میں بڑی اہم بات ہے کہ یہ وہ بدبختیں جنہوں نے نہ صرف اپنی وائف کو بلکہ اپنے والدین کے نام بھی پروپرٹیز خریدی اپنی ماں اور باپ کے نام بھی پروپرٹیز خریدی اور ان کو بھی نیب نے نوٹس کیا ہے یہ جو نیب کا نوٹس ہے یہ اس وقت میرے سامنے ہے اور یہ 22 جون کو جاری ہو رہا ہے نیب کی طرف سے اور اس کا لیٹر کا نمبر ہر چیز آویلیبل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے دو تین چیزیں پوچھی گئی ہیں کہ یہ کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسیٹی یا سیال کورٹ میں یہ ان کے آنرز کو اور جو ان کے مالک ہیں ان کو بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاجہ آصف ڈیریکٹلی خود بھی آنر ہیں اور ان کی وائف اور ان کا بیٹا اور ان کے پیرنٹس بھی اس میں اس کے بطور مالک ہیں ڈیریکٹرز ہیں اس کمپنی کے تو کہا گیا ہے کہ یہ جو لیٹر بھیجا جا رہا ہے یہ کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسیٹی کے جو آنرز ہیں اور ڈیریکٹرز ہیں اور ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کو بھیجا گیا ہے پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے خاجہ آصف سے جو پہلی کلاز ہے جو پہلی شک ہے اس لیٹر کے اندر وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ نے یہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اس کا آپ کے پاس سورس آف فنڈز کیا تھا سورس آف جو سورسز آف ٹوٹل امونڈ تھے وہ کہاں سے آئے تھے آپ کی کیا اتنی آمدن تھی کیا آپ نے اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسیٹی کھڑی کر دی تھی اور کیا آپ کے پاس وہ سارے کے سارے ریکارڈ موجود ہے کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کیسے آپ نے اتنی بڑی سوسیٹی ڈیولپ کی ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے دوسرا ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے 137 کنال کی جو جگہ ہے وہ آپ نے خریدی تھی اور 137 کنال کی جگہ کے اوپر آپ نے وہ ہاؤسنگ سوسیٹی بنانی تھی آپ اس ہاؤسنگ سوسیٹی کو بہت زیادہ آپ نے جو وہاں پہ مزید آپ نے وہاں پہ پروپرٹیز ایکوائر کی ہیں اور آپ نے وہ پروپرٹیز خریدی ہیں اور آپ نے وہ پروپرٹیز اپنی سوسیٹی کے اندر بہت زیادہ شو کروائی ہے اور آپ نے جو اپنا نقشہ جات بنائے ہیں اس کے اندر پراپرٹی بہت زیادہ شو کروائی گئی ہے تو یہ کہاں سے آئی تھی آپ کا جو لیگل جو لینڈ ریونیو آثورٹی ہے جو اس سے آپ نے کروایا تھا جو آپ نے آثورائز جو آپ کی پاس آثورٹی تھی یا جو آپ نے ڈاکومنٹیشن بنائی تھی وہ تو 137 کنال کی تھی تو وہ باقی کدھر ہیں وہ آپ نے جو پلاٹس بنائے ہیں فرضی اور جالی ان کا حساب دیں کہ وہ آپ نے کیوں بنائے اور کیسے بنائے اور اس کے میں آپ نے کتنے پیسے کمائے دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ریونیو آثورٹیز کو مینج کر کے اور ریونیو آثورٹیز کے ساتھ ملاب کر کے کیونکہ ہمیشہ جب بھی یہ کام کرتے ہیں جیسے میر شکیل و رحمان کا کیس دیکھتے ہیں تو میر شکیل و رحمان کے کیس میں بھی لڈی اے کا جو صاحب کا ڈی جی تھا جو 1986 میں اور لڈی اے کا افیشلز تھے ان کے ساتھ مل کے یہ سارے کا سارا کام کیا تھا تو یہ جب تک ہمارے جو بیروکریسی ہے یا جو ہمارے افیشلز ہیں مختلف ادھاروں کے اندر دپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ انوال نہ ہوں تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے لیکن کیونکہ یہ لوگ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں وزیر آزم ان کا وزیر آلہ ان کا سارے کے سارے آثورٹیز ان کی ہوتی ہیں تو جب آثورٹیز ان کی ہوتی ہیں تو یہ صرف اور صرف اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن جب نہیں رہتی تو یہ ان لوگوں کو غیر قانونی طور پر اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں تو یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو اکوپائی کی ہے لینڈ اور جو آپ نے خریدی ہے تو وہ تو جو آپ نے لینڈ ریونی آثورٹیز تھی ان کی اپروول سے جو کیا ہے تو وہ آپ نے ان کو کیسے مینج کیا ہے آپ نے کیسے اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے لیول پر آپ نے یہ پروپرٹیز خرید لیا ہے جس کا آپ کے پاس اختیار نہیں تھا اور بسکلی وہ پروپرٹیز خریدی نہیں وہ جالی طور پر انہوں نے اپنے ریکارڈ کے اندر ان چیزوں کو شامل کیا اور شو کروایا کہ انہوں نے یہ پروپرٹیز خریدی ہیں حالانکہ وہ پروپرٹیز خریدی نہیں گئی تھی اور انہوں نے فائلیں بیچی ہیں لوگوں سے پیسے پٹھو رہے ہیں لوگوں سے انہوں نے اور سب سے جو ظلم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر ہاؤسنگ سوسائیٹی کا جو ہمارے سوسائیٹیز قوانین ہیں ان کے مطابق ایک خاص طرح کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ایک خاص ایریا پہ شاپنگ کے لیے یا آپ نے کمرشل مارکیٹ بھی بنانی ہے آپ نے جو سڑکیں ہیں اس کی بھی جگہ رکھنی ہے نالیوں کی بھی جگہ رکھنی ہے مسجد کی جگہ رکھنی ہے یہ جو ہمارا کوپریٹیو سوسائیٹی قانون ہے وہ آپ کو کچھ ریکوائرمنٹس دیتا ہے اور وہ ضروری ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پرامل درامد نہیں کرتے یا آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیگل جو فارمیلٹیز ہیں یا ریکوائرمنٹس ان کو پورا نہیں کر رہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے تو یہاں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے تو عجیب ہی نیا تماشہ بنا دیا آپ نے جن جو پروپرٹیز تھی جو سڑک کی زمین تھی جو کوئی کوئی پختہ نالی تھی کوئی جو مارکٹ کی جگہ تھی کوئی مسجدوں کی جگہ تھی کبرستان کی جگہ تھی آپ نے تو ایسا تماشہ بنایا کہ وہ ساری آپ نے ٹرانسفر کر دی کیونکہ آپ نے وہ سوسائیٹی بیسیکلی لے کر ہی نہیں آنی تھی آپ اس کو کامیاب کرنے ہی نہیں چاہتے تھے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت میں رہیں گے اور ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں ایک تو جو انڈریکٹلی عوام کو ہم لوٹ رہے ہیں جو خزانے پاکستان کے خزانے سے چرا رہے ہیں اور دوسرا ڈریکٹلی عوام کو بھی لوٹنے کا جو آپ نے پلان کیا تھا اس کا بھی جواب دیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے جو مختلف جو زمینیں ہیں جو آپ نے ایکوائر کی ہیں اور جو آپ نے مختلف جو انڈویجولز ہیں ان سے اپنے پروپرٹیز خریدی ہیں وہ بیسیکلی آپ نے کسی سے کوئی پروپرٹی نہیں خریدی تھی اور آپ نے ان لوگوں کے نالج میں بھی نہیں لائے آپ نے ان لوگوں کو بتایا ہی نہیں آپ نے ان لوگوں کو پے نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی جو حق بنتا تھا وہ نہیں دیا اور وہ آپ نے ریونیو آثورٹیز کون ہوتی ہے تحصیل دار ہے ایسی ہے پٹواری ہے یہ پورا نظام ان کا نظام یہ بیچارے پٹواریوں کا پٹواریوں کے اوپر ہی تو سسٹم چلتا ہے اب آپ نے ان ساروں کو منیج کر کے ان لوگوں کی پروپرٹیز اپنے نام کروائی ہیں اور جو ایکچول انر تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان بیچاروں کو نہ پے کیا گیا نہ ان کو ان کا حق دیا گیا نہ ان کے نالج میں لائے گیا اور یہ ساری کی ساری آپ نے جو بدماشی کی ہے اور آپ نے جو لوگوں کو لوٹا ہے آپ اس کا جواب دیں اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آپ زبانی نیزت جواب دیں گے آپ ریٹن ریپلائے بھی لے کر آئیں گے ڈاکومنٹس بھی لے کر آئیں گے اور سارے کا سارا آپ آکر نیب آثورٹیز کو جواب دیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے اور کیسے کیا ہے اب یہ خواج آصف وہ آدمی ہے کہ جب آرمی چیف ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور ایک خط آیا تھا نواز شریف کی طرف سے اور وہ خط جو خواج آصف ہے اس کے پاس آیا تھا اور پھر خواج آصف نے آگے پارٹی کے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس اس طرح نواز شریف کا حکم آیا ہے اب نواز شریف خوش نہیں تھے نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ آرمی چیف ایکسٹینشن کے معاملہ پر تب تک بارگیننگ نہیں ہونی چاہیے جب تک مریم نواز کو وہ باہر نہیں بیج دیتے یا مریم نواز کو ریلیف نہیں ملتا تب تک پی ایم ایل این ووٹ نہ کرے لیکن شہباز شریف کے اپنے مسائل تھے شہباز شریف خود بھی کیسز کو بھگت رہا تھا اس کے بیٹوں کے خلاف بھی بیٹا ایک جیل میں تھا دوسرا بیٹا اشتہاری ہے تو انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھنا تھا اور ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں ایسے میں انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ کی اور پھر خاجہ آصف نے جس طرح کی اس وقت لینگویج استعمال کی خاجہ آصف جس طریقے سے مختلف لوگوں کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن آج عوام کو اور پاکستانیوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ کیسے فراڈ کرتے ہیں کیسے عام لوگوں کو عام پاکستانیوں کو یہ لوٹتے ہیں کیسے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں اور پھر یہ لیکچر دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان زیادتی کر رہا ہے عمران خان جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے عمران خان کو ویسا نہیں کرنا چاہیے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہا آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں اور آپ کو ان لوگوں کی بددعائیں ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم کی ہے زیادتیاں کی ہیں یہ ان لوگوں کی آئیں ہیں جو آپ کو آج آپ کے گلے پڑ گئی ہیں اور اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ چھبیس جون کو خاجہ سے پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا کاروائی ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی جو بھی اس کیس کے حوالے سے مزید کاروائی ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات